لیکن ہم نے کہا نا اگر کوئی قانون ایسا بنتا ہے جو ہمیں مسلمانوں کو قرآن پاک نے جو ہدایات دی ہیں اس کے خلاف بنتا ہے جیسے کہ ہم ساڑھے چودہ سو سال سے پیترک سمپتی میں بیٹی کا حصہ ہم دے رہے ہیں کتنا دے رہے ہیں وہ الگ بات ہے اس کے خلاف کوئی قانون بنتا ہے تو ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں لیکن سر صاف طور پر جتنے بھی راج نیتا ہیں یا پھر جتنے بھی کانٹینیو یہ کہا جاتا ہے جس میں دھرم سے آدھارت ایسا کچھ نہیں ہے نہیں تو یہ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے حتمیں نہیں ہیں پھر یہ بات لگاتا کیوں اٹھ رہی ہیں اگر حتمیں نہیں مسلمانوں کے حتمیں اگر ہیں ہماری شریعت کے ساتھ ساتھ ہیں ہر وہ قانون شریعت کا جس سے کسی دوسرے کو پریشانی نہیں ہو رہی تو انہیں کیوں پریشانی ہیں یہ کب تک ہندو مسلمان کہا کیا ووٹ پولارائز کرتے رہیں گے میں اس میں کچھ نہیں کہوں گا ان کے پاس تلسمی چراغ ہے جو بولتے ہو سکتا وہ ہی ہوگا بات کریں گے اپنے اتراخنٹ کے معنی مکمتری کا کہ انہوں نے اس کو ٹیبل کیا ہے اور اس کو لاغو بھی کریں گے وہ اور ہم ایسے ہی ان راجیوں میں بھی اتر پردیش میں بھی ہم اس کو لائیں گے کیونکہ دیش کی ضرورت ہے عام جن کی ضرورت ہے کیونکہ ایک قانون کے تحت جب ہم سارے چلتے ہیں تو تمام سارے بیواد بھی ختم ہو جاتے ہیں بہت سارے بیواد جو اتر پن رہتے ہیں وہ اگر ایک دیش ایک قانون نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ تمام سی چیزیں نکل کر آتی ہیں اس میں تمام چیزوں کو الگ بھی رکھا گیا ہے ایسا نہیں کہ ساری چیزوں کو سمایوجت کیا گیا ہے لیکن جو قانون آپ کے لیے ہے وہی میرے لیے ہے وہی ان کے لیے ہے تو دیش کے حط میں پردیش کے حطوں میں اور خاص کر دیشت میں یو سی سی بہت ضروری ہے لیکن وپکشید امام پارٹیاں ہوں یا ادھر اسد الدین و ایسی ہوں سب بھروت کر رہے ہیں کہ یہ جو شریعت قانون ہے اس کی بھی اس میں نہیں ماننے ہوگا دیکھیں پہلی چیز جب اس چیز کو اس سے باہر رکھا گیا ہے آپ اپنا کریے نا آپ کو منع کس نے کیا ہے لیکن قانون جو دیش کا کہے گا اس کے تحت کریے تو اس کے تحت کرنے میں کسی کو کیا پریشانی ہے اگر ان کو اتنی پریشانی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اسد الدین و ایسی جیسے لوگ جو آپ ہمارے صدن میں بیٹھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں یہ اسلامی ملک نہیں ہے یہ ان کو سمجھنا ہوگا اور اگر وہ اسلامی ملک کی کلپنا کر رہے ہیں تو انہیں جانا چاہیے کسی اسلامی ملک میں نہ وہاں اس طرح کے کوئی قانون نہیں ملے گا یہاں تو دیشت میں ایک قانون بنے گا اور سب لوگوں کو اس کی ہی امبریلا کے نیچے رہنا ہوگا تو یہ کوئی بڑی بات بلا وجہ کی باتیں کرنا صدن کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنا اپنی راجنیتک روٹی سیکنے کے لیے اپنے دل کے لیے ہی سب باتیں وہ کرتے ہیں کبھی لوگوں کے لیے تو چنتہ کرتے نہیں ہیں آدھانی موڈی سرکار نے جو چنتہیں کی ہیں جو یوگی سرکار نے کی ہیں یہ اپرادھی جو مارے گئے اس میں بھی وہ یہ ڈھونتے ہیں جو اپرادھیوں کو جیل بھیجا گیا اس میں بھی ڈھونتے ہیں کہ یہ ایک سمدائی وشیشکی ہیں اسی لیے یہ کانون بن رہا ہے کہ سب کے لیے ایک کانون ہوگا تب وہ نہیں بول پائیں گے کہ سمدائی وشیشکی ہیں یا جاتی وشیشکی ہیں دیکھیں اترا کھنڈ سرکار ایک الگ سرکار ہے اس کو اپنا جنمت ہے بہومت ہے وہ اپنے کوئی کانون کو لائی لیکن میرا اس پر شروع ماننا ہے کہ دیش بیبین دھرم جات ورگ اور پنت کو ماننے اللہ دیش ہے کسی راجی سرکار اور کیند سرکار ہوئی سیج کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا کار نہ کریں کہ کسی کی بھاونائیں آہت ہوں سب کو ساتھ لے کر کے اور بھارتی جنتہ پاڑی تو کہتی ہے سب کا ساتھ سب کا بھی کاس تو سب کا ساتھ لے کر کے سب بیچار دھاروں کا سمبان کرتے ہوئے کام کرنے چاہیے ایسا کوئی کار نہ کرنے چاہیے کہ کسی کی بھاوناؤں کو ٹھیلس پہنچے راج سرکار اور مکہ منتری اس کو پاریت کروانے کے لئے بہت ہی اشکھ ہیں اور نیم پرمپرائیں سنسدی بیدی بیدھان کسی کا بھی پالن نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ کاری منتران سمیتی سے کانگریس کے دونوں سادرشیوں کو تیاکپتے دینے کے لئے باد دی ہونا پڑا ہے کیونکہ آپ نے سطر کا ایکسٹینشن کیا ہے تو ایکسٹینشن کا ارث ہے کہ آپ اس کو اسی بیدی بیدھان نیمہ علی سے سنچالیت کریں گے جس سے سامانی طور پر بیدھان سبا کا سطر سنچالیت ہوتا ہے پرشن کال ہوگا لوگ مہتو کے پرشن اٹھیں گے اور پھر بیدھے کی تیادی جو آنے ہیں وہ آئیں گے مگر یہاں کہا جارہ نہیں کچھ نہیں کرنا ہے کیول یہ ڈاپٹ پیش ہوگا اس کا پارن کرنا ہے اور ڈاپٹ کسی کو اپلبد نہیں ہے میڈیا میں ہے اور جو ڈاپٹ اپلبد نہیں ہے آپ تتکال اس پہ ترشا کرنا چاہتے ہیں سات آٹھ سو نو سو پرشنوں کا ڈاپٹ بتایا جا رہا ہے تو اس لئے میں اپنی سٹیٹ لیڈرسپ کو بہت بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑا ڈی سیزن لیا انہوں نے ایسی بات ہے تو تم نے کاری منترنا سمیتی کو جو ہے برکل ڈیریلیوینٹ کر دیا ہے نیاموں کو ڈیریلیوینٹ کر دیا ہے ہم اس سے تیار پت دے رہے ہوں میری سکایت کیونکہ دھامی جی کی اس شکتہ سمجھما آتی ہے کیونکہ انہوں نے بہت چطرائی سے اپنا بھاجپا کے اندرستان بنانے کے لیے اس UCC کا اپیوک کیا ہے مگر کیندر سے میری سکھ آئے دیا ہے کہ انہوں نے اتراخن جیسے چھوٹے راجی کو سیمانت راجی کو جو سمجھن سیل راجی ہے کئی دسٹکونوں سے آپ نے اس کو ٹوکنیزم کے لیے استعمال کیا آپ نے پرتیقات مقتہ کے لیے ہمارے راجی کو استعمال کیا آپ کو لانا تھا یونیفرم سیل کورٹ اب سینٹر گورنمنٹ لے کر کے آ دی جو سارے دیش کے اوپر لاغو ہوتا ہمارے یہاں جو کانون بنے گا بھی تو وہ ہماری سیمانوں کے لیے ہوگا کہیں دوسرے کے لیے تو نہیں ہوگا اور پھر اس کے جریے اس ٹوکنیزم کے جریے آپ نے ایسا کرنے دے کر اتراخن کو ایک غلط پرمپرہ ڈال دی ہے اب دوسرے راجی بھی اسی طریقے سے کومن سیویل کورٹ کے نام پر اپنا کانون بنانے کی کوشش کریں گے اور اس کوشش کے اندر وہ دوسرے سمودائیوں کے بیعتک پرمپراؤں اور سنشکاروں آدھی میں جو ہے دخل کر سکتے ہیں ایک اپنا بوٹ بین ٹھیک کرنے کے لیے سپوز کریے تامنیلادو کے اندر جو ہے کچھ لوگ ماتل کنیا سے بھی بیوہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں اب وہاں کی سرکار کوئی ایسا کانون بنائے جس سے جس سے ان ایک برگی کے اوپر اس کی پرمپرہ کے اوپر کانون کو تھوپ دیا جائے تو اس سے ارشنطوش پیدا ہوگا آپ منیپور کے لے لیجئے وہاں دو ٹائیویل کمیونیٹیز آمنے سامنے سرکار کی غلط نیچوں سے یدی وہاں کی سمودائے کو خوش کرنے کے لئے وہاں کی راج سرکار جو ہے وہی ایسا کانون بناتی ہے جو ایسا بیقیتک کانون بناتی ہے جو جس کو وہاں کی سمودائے کے اوپر تھوپا جائے جو ان کی پرمپراؤں کے ویروت مہو تو اسے مانیپور ہمیشہ کے لئے آگ میں جھوک دیں گے اور دوسرے راجیوں میں بھی اس طریقے پرمپرائیں ہیں ٹائپس میں بھنیتائیں ہیں پرمپراؤں جو سنشکار ہیں ان کے ان کی مانیتاؤں کی بھنیتا ہے تو ان بھنیتاؤں ایک دوسرے کمیونیتی کے خلاب پرسنل لوگ کو استعمال کر سکتی ہے اس لئے اس دیس کے بھوشی کے لئے چنتا کا بشاہ ہے یہ دیس کے ایک تا اور خندتا کے لئے ایک خطرناک سنکیت آپ نے بنا دیا ہے تو مجھے سکایت کینظ سرکار سے ہے کہ آپ نے راجنیت سوارت کے لئے ہمارے راجی کو ٹوکنیز کے لئے چھانٹا اور ایک غلط پرمپرا کو پورے دیس کے اندر پرارم کر دی میں کہ رہا ہوں یہ دی یہ اتنا ہی انوٹھا ہے کاری ہے اور اتنا ہی ہت کاری ہے دیس ہت میں ہے تو آپ ڈلی میں کیوں نہیں لا رہے پہلے کال آئے آپ نے پارید بھی کروا دیا دونوں ستنوں سے لیکن لاغو کیوں نہیں کر پائے بتائیے کوئی تو کارن نہ ہوگا کیونکہ اس سے بھی کئی سمودائیوں کے ہیتوں پر چھوٹ پہنچ رہی تھی اس لئے آپ کو لگا کہ دیش کے لئے خراب ہو سکتی ہے تو آپ نے لاغو نہیں کیا اس کو آپ جو ہے آپ اس کو آپ یہ یونیفارم سیویل کوٹ رہ گیا جب ایک راجی کا رہ گیا یونیفارمیٹی تو تب رہے گی جب آپ سمیدان کی بھاؤ نا جو ڈائریکٹی پرنسپل سٹیٹ پولوسی ہیں اس کے انوصار سارے دیش کے لئے ایک سوال آپ لگتا ہے کہ آج جو یونیفارم سیویل کوٹ پیش ہوگا یہ پاس بھی ہو جائے گا جب آپ کوئی نیام قانون پرمپرہ کا پالنی نہیں کر رہے تو آپ کچھ بھی کرنے کے لئے سوطن رہیں لیکن میں راجی سرکار کے بیویق سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے ادھین کا پورا موقع اوشر دیا